السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی سترہ محرم الحرام انگریزی تاریخ سولہ اگست ہے اپنے مزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے آج کے حکمرانوں کا ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہمارے بزرگوں نے طویل جنگیں لڑی ہیں ملک کی مشہور و معروف اور ممتاز دینی درسگا دارلوم دیوبن میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کر کے علماء کرام کی قربانیوں کو یاد کیا گیا اور طلبہ کو ملک کی آزادی کے لیے دی گئی اپنے وزرگوں کی قربانیوں سے سبق خاصل کرنے کی تلقین کی گئی دارلوم دیوبن کے آزمی منزل گراؤن میں پیر کو صبح ساڑھے ساتھ بجے پیچھتر وی یوم آزادی کے موقع پر محتمی مہانا مفتی ابو القاسم نومانی اور صدر جمعیت علماء ہن مہانا آرشد مدنی نے پرچم کشائی کی اس موقع پر مناقضہ جشن آزادی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہن کے سربراہ مہانا آرشد مدنی نے کہا کہ علماء دیوبن نے دو سو سال تک جنگ آزادی لڑی لیکن آج ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ جن کے بزرگوں نے ملک کے لیے جانے قربان کی ہیں انہیں ملک دشمن کہا جا رہا ہے لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اصل غدار وہ ہیں جو ماحول خراب کر کے ملک میں نفرت پھیلاتے ہیں اور دلوں کو تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں مہانا آرشد مدنی نے حکمرہ جماعاتوں کو براہ راس حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ آج اقتدار میں رہنے والوں کا ملک کی آزادی میں ذرہ برابر بھی تعاون نہیں ہے چند ہزار جھنڈے باتنے سے کوئی مجاہد آزادی نہیں بنتا انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اس ملک سے محبت بھائی چارے اور اتحاد و سالمیت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا ہے لیکن آپ نے صرف دس سال میں اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھونک دیا مہانا آرشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ جس وقت کسی میں انگریزوں کے خراف مو کھولنے کی ہمت نہیں تھی اس وقت علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کا بھی گل بجا دیا تھا انہوں نے کہا کہ جب تک شہید ٹیپو سلطان رہے انگریزوں کو ہندوستان پر اپنا اختیار جمعنے کی ہمت نہیں تھی مہانا آرشد مدنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ آزادی کے بعد ملک تقسیم ہوا جس کا درد بیان نہیں کیا جا سکتا تقسیم سے بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کو بہت نقصان ہوا اگر یہ تینوں ساتھ ہوتے تو آجچیر اور روس جیسی طاقتیں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکتی ہیں صدر جمعیت علماء ہن مہانا آرشد مدنی کے مطابق نفرت کی سیاست چھوڑ کر ملکی ترقی کی سیاست کی جائے ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے ملک کا بھی سری لنکا جیسا حال ہو جائے کیونکہ نفرت کی سیاست ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہی ہے شیمو گاہ میں ساور کر کے پوسٹر پر کشیدگی تعلیمی ادارے بند چاکو بازی چارگر افطار ساور کر کے پوسٹر کو لے کر یوم آزادی کے موقع پر امیر احمد سرکل میں چاکو سے وار کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے کرناٹک پولیس نے اس معاملے میں چار لوگوں کو گریفتار کیا ہے ست یہ ہنڈی ڈوٹ کوم کے مطابق ایک گروپ نے انگریزوں سے معافی مانگنے والے ساور کر کا پوسٹر لگایا تھا لیکن دوسرے گروپ نے اسے ہٹا دیا اور ٹیپو سلطان کے پوسٹر لگانے کی کوشش کی جس کے بعد معاملہ لڑائی اور چاکو زنی تک جا پہنچا چاکو کے حملے میں زخمی شخص کی شراخت پریم سنگھ کے طور پر ہوئی ہے انہیں علاج کے لیے مقامی اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے چھرا گھوپنے کے واقعے کہ کچھ دیر بعد پولیس آئی اور پوسٹر کو ضبط کر لیا بھیڑ کو منتشر کرنے اور حالات کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس کو لاتھیوں کا بھی استعمال کرنا پڑا بھیڑ کے منتشر ہو جانے کے بعد اہدے داروں نے اس جگہ پر قومی پر چمترنگا لگایا جہاں ساور کر اور ٹیپو سلطان کے پوسٹر لگانے کی کوشش کی گئی تھی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایس ڈی پی آئی کے ایک مقامی لیڈر نے کہا کہ یہ مسئلہ پولیس کے نوٹس میں لائے گیا ہے کیونکہ صورت کل فرقہ وارانہ طور پر حساس علاقہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایس ڈی پی آئی حلقے کا نام ساور کر کے نام پر رکھنے کے خلاف ہیں بلقیس ریپ کیس کے گیارہ مجرموں کو معافی جیل سے رہا گجرات کے بلقیس بانو اجتماعی اسمدری کیس میں عمرقید کی سزا پانے والے تمام گیارہ مجرموں کو گودرہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے انہیں بی جی پی حکومت کی معافی کی پولیسی کے تحت رہا کیا گیا منظمان کو دو ہزار چار میں گریفتار کیا گیا تھا جبکہ انہیں دو ہزار آٹھ میں سزا سنائی گئی تھی تین مارچ دو ہزار دو کو احمد آباد کے قریب رندھیک پرگاؤں میں گودرہ کے بعد کے فسادات کے دوران بلقیس بانو کے خاندان پر بھیڑنے حملہ کیا تھا حجوم کے اس حملے میں بلقیس کے خاندان کے ساتھ افراد مارے گئے تھے اس وقت بلقیس بانو پانچ ماہ کے حاملہ تھی ان کے ساتھ اجتماعی اسمدری کی گئی تھی ممبئی کی ایک خصوصی سی بی آئی عدالت نے اکیس جنوری دو ہزار آٹھ کو بلقیس بانو کے خاندان کے ساتھ افراد کے قتل اور اجتماعی اسمدری کے معاملے میں گیارہ مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی اس کے بعد ممبئی ہائی کورٹ نے بھی ان کی سزا کو برقرار رکھا تھا ان مجرموں نے پندرہ سال سے زیادہ قید کاٹی مبسرین کا قیاس ہے کہ اگلے برس گجرات میں ہونے والے صوبائی چوناؤں میں بی جے پی پھر سے ہندو توہ کارڈ کا استعمال شد دومت سے کرنا چاہتی ہے اسی طرح ذر میں بلقیس بانو کیس کے مجرموں کو رہائی کا توفہ دے کر گجرات حکومت ایک بار پھر سے ہندو ووٹ بینک کو متحد کرنے کی حکمت عملی پر کارگر ہے وزیراعظم نریندر موڈی خواتین کے تئین اپنا اور پارٹی کا رویہ دیکھیں وزیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے یوم آزادی کے اپنے خطاب میں خواتین کی توہین و تضلیل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا اہد کرنے کی بات کہنے پر اپوزیشن جماعتوں نے پیر کو کہا کہ نریندر موڈی اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں واضح رہے کہ لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرنے کا اہد کریں جس سے خواتین کے وقار کو ٹھیس پہنچے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ڈیریک اوبرائن نے موڈی پر تنز کیا اور انہیں ایک انتخابی ریلی کے دوران مغربی بنگال کی وزیراعلا ممتہ بینرجی پر ان کے دیدی اور دیدی ریمارکس کیا دلائی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری ڈیراجانے کہا کہ یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے معاشرے کے تمام انسانوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیشانا چاہیے ایسا اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ذہنیت کو ایک پارٹی کنٹرول کر رہی ہے جو منو اسمرتی پیدرانہ نظام اور ذات پاتھ کے نظام میں یقین لگتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان کی تقریر محض بیان بازی ہے اور اس میں خواتین یا سماجی طور پر پسماندہ لوگوں کے تئی کوئی سنجید آزم نہیں ہے شیو سینہ لیڈر اور راج سبھا کی رکن پریانکا چطرویدی نے کہا کہ موڈی کے الفاظ زمینی کار روائی سے مل نہیں کھاتے انہوں نے کہا کہ اگر ہم مہاراشٹر کی کابینہ کو دیکھیں تو وہاں کوئی خاتون نہیں ہے یہاں تک کہ خواتین اور بچوں کے محکموں کی دیکھ بھال بھی مرد وزیر کر رہے ہیں کانگریس لیڈر پاون کھیڑا نے خواتین کے بارے میں وزیر آزم کے تفسرے کی ویڈیو بھی پوسٹ کی جس میں ایوان کے فلور پر کیے گئے تفسرے سمیت راج سبھا میں کانگریس کے رکن پارلیمیٹ رینوں کا چودھری پر ان کی حسی ممتہ بینر جی اور کانگریس لیڈر ششید حرور کی اہلیہ سنیندہ پشکر کے بارے میں پچاس کروڑ کی گل فرینڈ والے ان کے ریمارکس شامل ہیں پاون کھیڑا نے بلقیس بانو کے قصورواروں کی رہائی کی خبر کو ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا آج صبح ہی وزیراعظم نے لالقلے کی فصیل سے خواتین کے احترام کا اہد کرنے کی اپیل کی تھی سچ میں اونچی دکان پھیکے پکوان جیل میں قید صدیق کپن کی بیٹی کی تقریر نے سب کو رولا دیا جیل میں بن صحافی صدیق کپن کی نو سالہ بیٹی نے کیرالہ میں اپنے اسکول میں یوم آزادی کی موقع پر تقریر کی جس میں انہوں نے اتحاد کی اپیل کی اور شہریوں کے حقوق کے اہمیت کو اجاگر کیا تفصیلات کے مطابق مہناز کپن کیرالہ کیم اللہ پورم زلے کے وینگارہ کے جیل پی اسکول کی کلاس چار کی طالبہ ہیں مہناز نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہندوستانیوں کو قربانی اور شہادت کے بعد آزادی ملی ہے ہم گاندھی، نہروں، بھگت سنگھ کی قربانیوں کی وجہ سے آزادی کا جشن منا رہے ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے آزادی کے لیے اپنی جانیں دیں مہناز نے یہ بھی کہا کہ مذہب رنگ اور سیاست کے نام پر شہریوں کو حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا تمام بھارتیوں کو ان لوگوں کی مخالفت کرنے کا حق ہے جنہیں یہ ملک چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے آپ سے اختلاف کرنے والوں کو خاموش نہیں کیا جا سکتا ہماری عزت کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے لیکن آج بھی بڑامنی کا ماحول بنایا جا رہا ہے مذہب رنگ اور سیاست کے نام پر حملے ہو رہے ہیں ہمیں اسے روکنا ہوگا اور متحد رہنا ہوگا ہمیں کسی بھی قسم کی بدمنی کے آنے سے پہلے اسے روکنا چاہیے ہمیں ساتھ رہنا چاہیے اور انڈیا کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہیے کولکاتا سے شائع ہونے والے انگریزی روز نامہ ٹیلی گراف نے صدیق کپن کی بیٹی مہناز کپن کی تقریر کو نمائی طور پر شائع کیا ہے جمہو کشمیر نے اپنے جھنڈے کی آئینی زمانت کے ساتھ ترنگے کو اپنایا تھا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے پیر کو کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے انیس سو سنتالیس میں ترنگے کو اپنایا تھا لیکن اپنے جھنڈے سمیت کچھ آئینی زمانتوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا جسے دو ہزار انیس میں کچل دیا گیا اس کے علاوہ محبوبہ مفتی نے الزام لگایا کہ کشمیریوں کو سنگین نتائج کی دھمکی دے کر یہاں ترنگا پھیرایا گیا محبوبہ مفتی نے انیس سو پچاس کی دہائی کی ایک تصویر شیئر کی جس میں انڈیا کے پہلے وزیر آزم پنڈیت جواحر لان نہرو سیری نگر کے لال چوک پر ترنگا پھیرا رہے ہیں محبوبہ مفتی نے اس تصویر کو ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جواحر لان نہرو دو جھنڈوں کے درمیان مضبوطی سے کھڑے ہیں ایک انڈیا کا قومی پرچم ہے اور دوسرا جمہو کشمیر کا ریاستی جھنڈا ہے جسے انیس سو باون میں آئینی طور پر اپنایا گیا تھا اور جسے بی جے پی کے تفرقہ انگیز ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے دو ہزار انیس میں کچل دیا گیا دوسری جانب محبوبہ مفتی نے جمہو کشمیر انتظامیہ کے اس دعوے پر سوال اٹھایا کہ کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد نے یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہر آیا اپنے الزامات کی حمایت میں ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جمہو کشمیر انتظامیہ بے شرمی کے ساتھ انڈین پرچم لہرانے کی کشمیریوں کی جھوٹی تعریف کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ انہیں ایسا کرنے کی دھمکی دی گئی اور سنگین نتائج بھگتنے کی بات کہی گئی محبوبہ مفتی کا یہ بھی کہنا تھا کہ الہاق کے پیچھتر سال بعد حکومت ہن نے یہاں کے لوگوں کو اپنی جھوٹی حب الوطنی کے جال میں شامل ہونے پر مجبور کرنے کے لحاظ سے پوری طاقت لگا دی اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کے اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں